اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں رنگینو چینل ناظرین میں سندھ اسمبلی کے باہر موجود ہوں اور یہاں جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ جماعت اسلامی کراچی کے تحت جو ہے دھرنا دیا جا رہا ہے دھرنا دیا جا رہا ہے سندھ حکومت کی جانب سے منظور کردہ بلدیاتی قانون کے خلاف اور کہا جا رہا ہے کہ تمام اختیارات سندھ حکومت نے اپنے پاس رکھ لی ہیں اس وقت دھرنے کے باہر میرے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کراچی کے سیکیریٹری جناب منم زفر صاحب آئیے منم زفر صاحب سے گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم منم زفر صاحب وعلیکم اسلام منم زفر صاحب بہت ساری باتیں ٹی وی چینلز کے ذریعے لوگوں کو پتہ چل چکی ہیں آپ کا کہنا ہے کہ کالا قانون ہے تو تھوڑا سا اس کی اور وضاحت کر دیں کہ کس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کالا قانون ہے دیکھئے بلدیاتی کالا قانون جو ہم کہہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قانون نے بلدیاتی اداروں کے اختیارات کو سلب کر لیا ہے اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ با اختیار شہری حکومت کا قیام عمل میں آنا چاہیے ہے کراچی اس وقت دنیا کے بڑے شہروں میں ساتوہ نمبر ہے اس کا عبادی کے لحاظ سے ساتوہ ہے گو کہ ہماری عبادی کو آدھا کر دیا گیا ہے مردم شماری میں اس کے باوجود کراچی کا جو ہے وہ ساتوہ نمبر ہے اب یہ اس کو بجائے اس کے ایک میگا میٹرو پولٹن سٹی قرار دیا تھا اس کے اندر جتنے بھی اختیارات حکومت سندھیں اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں اب مثال کے طور پر تعلیمی اداریں ہیں اسکولز ہیں اسی طرح صحت کے اداریں ہیں کراچین سٹوڈٹ آف ہارڈ ڈیزز ہے اباسی شہید اسپرات ہے سبراج ہسپٹل ہے سپینسر آئی ہسپٹل ہے یہ سارے صحت کے ادارے حکومت سندھیں جو کی ایم سی کے ماتحیت چلتے تھے اور اشرو سے چل رہے تھے ان پر سندھ حکومت نے قبضہ کر لیا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ با اقتیار شہری حکومت ہو جو صحت کے ادارے بھی چلائے جو تعلیم کے ادارے بھی چلائے اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ سولیڈ سوڈٹ بیس منیجمنٹ بورڈ بنا دیا گیا اب کچھلا اڑھانے کام بھی سندھ حکومت کرے گی تو یہ ظلم ہے کراچی کے شہریوں کے ساتھ اس لیے بھی کراچی وہ شہر ہے جو صوبائی صوبے کو پچھانوے فیصد سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے کراچی وہ شہر ہے کہ جو وفاق کو چھے سٹھ فیصد جو ہے وہ ٹیکس دیتا ہے اب ظاہری بات ہے ایک شہر جو پورے پاکستان کو شلا رہا ہو جو پاکستان کے معاشی ہب ہو جا انڈسٹری ہو اگر آپ اس کو بالکل لوارس چھوڑ دیں گے آپ بے سہارہ چھوڑ دیں گے وہاں کا سیوریج وہاں کا پانی وہاں کی ٹرانسپورٹ یہ سب سوالیہ نشان ہے اور اس کا جواب وفاق کو بھی دینا ہوگا صوبائی حکومت کو بھی دینا ہوگا لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایک چین آف کمانڈ میں ہوں یہ ساری چیزیں ایک ہاتھ کے اندر ہوں ایسا نہ ہو کہ آپ شہر کو LDA, MDA, DHA بیریہ اور ان چیزوں میں تقسیم کر دیں بلکہ ایک میئر کے تحت یہ ساری چیزیں ہونا چاہیے ہیں اچھا منم زفر صاحب آپ لوگوں نے تجاویز بھی دیں تھی تجاویز میں نے خود بھی پڑی تھی میگا سٹی قرار دیا جائے وہ ویسے بھی انٹرنیشنل سٹی ہے کراچی اور یہ بہت پسماندگی کا شکار ہے یہ بتائیے کہ کیا آپ نے جو تجاویز دی تھی سیرے سے ہی انہوں نے عمل نہیں کیا سندھ حکومت نے جی انہوں نے سیرے سے ہی عمل نہیں کیا اور اگر چھوٹی موٹی ایک دو چیزیں کر بھی نہیں ہیں مثال کے طور پر اب یہ یو سی کے اندر برد سرٹیفیکٹ اور دیر سرٹیفیکٹ یو سی کے اندر بنتا ہے لیکن آپ پہلے اس کو اس کالے قانون کو جب آپ نے منظور کرایا تو آپ نے برد سرٹیفیکٹ اور دیر سرٹیفیکٹ بنانے کا اختیار بھی یو سی سے لے لیا لیکن جب بعد میں لوگوں نے شور مچایا تو آپ نے برد سرٹیفیکٹ اور دیر سرٹیفیکٹ جو بہت معمولی کام ہے جو ایک یو سی کے اندر ہو جاتا ہے وہ آپ نے اس کے اندر جو ہے اسی طرح ہم نے ٹاؤن کی سیجیسٹن دی تھی کہ ٹاؤن سسٹم ہونا چاہیے جس طرح نمطاللہ خان صاحب کے دور کے اندر موجود تھا اور ہم نے جو تجاویز دیتی ہیں وہ ساری وہ تجاویز تھیں جو دوہزار ایک سے دوہزار نو تک رائج رہی ہیں اچھے ٹاؤن کا تو ابھی دو دن سے اخبارات میں بھی آ رہا ہے کہ انہوں نے میرا خیال ہے تیتیس ٹاؤن جو میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے نہیں انہوں نے ٹاؤن سسٹم بنایا ہے اور اسی بات کو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جماع اسلامی کی ساری تجاویز ماننی انہوں نے صرف ٹاؤن سسٹم کے حوالے سے تجاویز مانگی ہیں لیکن ساری بات ہے ہماری تجویز یہ بھی تھی کہ آپ ساٹھ ہزار آبادی پر آپ پینسٹھ ہزار آبادی پر جو ہے وہ ٹاؤن یوسی بنا رہے ہیں اس کا ریشو پیتالیس سے پچھا ہزار ہونا چاہیے نہ کہ پیتالیس سے پچھتر ہزار اچھا منم زفر صاحب یہ بتائیں کہ سندھ حکومت تو اب الزامات لگا رہی ہے کہ جناب آپ لسانی سیاست کر رہے ہیں اور بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے دیکھیں یہ الزام لگانے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں جماع اسلامی پہ جو یہ الزام لگاتا ہے وہ جماع اسلامی کے جدویت کو جانتا ہے کہ کس طرح جماع اسلامی نے شہر کے اندر اور اس پورے صوبے کے اندر لسانیت کا مقابلہ کیا ہے لہٰذا یہ بات جو ہے وہ ایک طرح کی دیوانیت کی بڑھ ہے کہ آپ جو ہے لسانیت کر رہے ہیں یہ کام تو پیپلز پارٹی ایمکی ایم کے ساتھ مل کر اس شہر کے اندر اور اس صوبے کے اندر پچھلے پیتال سال سے کر رہی تھی اچھا یہ پیپلز پارٹی ایک یہ بات بھی کر رہی ہے کہ یہ آمیروں کا نظام چاہتے ہیں جیسے آپ کا کہنا تھا جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ یہ مشرف کے دور کا جو ایک سسٹم تھا وہ بہترین سسٹم تھا لیکن اس بات پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آمیروں کی جو ہے وہ یہ نظام چاہتے ہیں دیکھیں پاکستان کے آئین کے اندر ون فورٹی اے ون فورٹی اے جو ہے اس کی دفعہ ہے جس کے تحت ڈیولوشن اف فاور ہے پاور کی نشلی ستا تک تقسیم ہے اختیارات کی نشلی ستا تک تقسیم ہے لیکن افسوس کے ساتھ آمیروں نے تو شاید اس ملک کے اندر بلدیاتی انتخابات کروائے لیکن جو اپنے آپ کو سو کال جمہوری کہتے ہیں یہ نام نے آج جمہوری چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں یا پھر جو ہے وہ پیپس پارٹی ہو یا پھر عمران خان صاحب ہوں یہ سارے اس وقت انتخابات کرانے پر مجبور ہوئے کہ جب کوٹ نے آرڈر لیا ورنہ یہ انتخابات نہیں کرتے ورنہ آپ پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں ہمیشہ آمیروں نے انتخاب کرایا ہے جو خود ایک سوالیہ نشان ہے کہ بھائی آپ اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں لیکن آپ جمہوریت کی جو نرسری ہے جو بلدیہ ہے جو سٹی گورنمنٹ ہے آپ اس کو اختیار دینے کی نتیار نہیں ہے اس کے انتخاب کرانے کی نتیار نہیں ہے لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ جو نظام تھا دوہزار ایک سے لے کر دوہزار نو تک اس کے اندر ڈیولوشن آف فاور تھی اس کے اندر مالی اختیار بھی تھے اس کے اندر نازم کے پاس سٹی نازم کے پاس ہائرنگ اور فائرنگ کے اختیار بھی تھے اچھا یہ پچھلا دور جو گزرا ہے وسیم اختر کا وہ بھی اختیارات کا رونا روتے تھے کہ نہیں تھے کیا یہ بات درست تھی لوگ اس کو صحیح مانے کہ واقعی ان کے پاس اختیارات نہیں تھے اس کا ذمہ دار کون تھا اس کے ذمہ دار تو خود یہ لوگ تھے جب آپ دوہزار تیرہ کے اندر حکومت میں شامل تھے پیپلز پارٹی کی حکومت میں اس وقت آپ نے دوہزار ایک سے لے کر دوہزار نو تک جو سٹی ڈسٹرک گورنمنٹ کے اندر جو اختیارات تھے وہ اختیارات بھی آپ نے دوہزار تیرہ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر آپ نے جوہے وہ اختیارات ختم کر دیئے اور جو رہی ساہ اختیارات تھے وہ آپ ختم ہو گئے تو یہ بات کرنا کہ اختیار نہیں تھا تو بھائی اس کی وجہ بھی آپ ہیں اس شہر کے اندر اگر آپ چھوڑی چھوڑی باتوں پر جوہے وہ ہرتالے کراتے تھے تو آپ نے کبھی اختیارات کینی ہرتال نہیں کرائی لہٰذا ذمہ دار ایمکیو اے میں ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے اور رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے اندر ہمت ہے حوصلہ ہے تو آپ ڈٹکے مقابلہ کرتے لیکن آپ کا سارا کاروباری اسی پر چل رہا تھا جون پر کاروبار چل رہا تھا اور کرپشن پر آپ کا کاروبار چل رہا تھا اور لے دے کے آپ معاملات کر لیتے تھے اچھا منم صاحب آخری میں میں یہ سوال کروں گا کہ دس روز ہو چکے ہیں اور ابھی تک آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں بارشیں بھی آئیں سخت سردی ہے اور ابھی بھی پندرہ سولہ تاریخ تک پیشنگ ہوئی ہے کہ سخت سردی ہوگی کراچی میں تو کارکنان کا عظم کیسا ہے اور آگے کا کیا لائے حمل ہے آپ کا لیکن آپ نے خود ہی بات کر دی کہ بارشیں ہوئیں آندھی آئی اور سخت سردی ہے تو کارکنان کا عظم جمع ہے انشاءاللہ ہماری تاریخ آگے بڑھے گی ہمارا دھرنا اپنے مطالبات کی منظوری تک جاری رہے گا اچھا اگر طاقت کا استعمال کیا سندھ حکومت نے چونکہ یہاں تو اجلاس بھی منقض ہونے ہیں اٹھا کے پھیک دے ہماری تاریخ اور آگے بڑھے گی پھر ہم اس کو شہر بھر کے اندر جو ہے وہ دھرنوں کو جو ہے وہ تقسیم کر دیں گے جگہ جگہ ہم دھرنے دیں گے اگر کسی کے اندر حمد ہے تو آئے ہم یہاں بیٹے ہیں اگر اٹھا کے پھیک سکتا ہے تو پھیک دے چیلنج بہت بہت شکریہ اچھا ناظرین یہ تھے منم زفر صاحب انہوں نے بہت تفصیلی گفتگو کی انہوں نے یہی کہا کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے اگر سندھ حکومت چاہتی ہے ہمیں یہاں سے اٹھا کر پھیکنا تو اٹھا کر پھیک سکتی ہے اور یہ ہے کہ اس کے بعد ہماری تحریک جو ہے اور آگے بڑھے گی پورے شہر میں پھیل جائیں گے اور وہاں دھرنے دیں گے اس کے ساتھ ہی اپنے محضبان زین صدیقی کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال کیجئے گا چلتے چلتے آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین ویڈیوز ملتی رہیں اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ایک بر مرتبہ پھر کہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ